کبھی کوئی رو الیکشن تو کبھی کوئی رٹی ایس کا الیکشن کبھی کسی چودری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی انسار کو استعمال کیا گیا دیشت گردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے جیالے تیاری پکڑیں کٹ پتلی پر وار کرنے کا وقت آ گیا بلاول بھٹو زرداری کا حکومت کے خلاف اعلان جنگ گڑی خدا بکش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کبھی کسی چودری کو استعمال کیا گیا کبھی کسی انسار کو جو استیفے دینے اور الیکشن نہ لڑنے کے حق میں تھے وہ بھی الیکشن کے مزے لوٹ رہے ہیں موجودہ حکمران دیشت گردوں سے ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہی ہیں دیشت گردوں نے انہیں جواب دی دیا ہے اگلا الیکشن ہمارا ہے وزیراعظم بیپلز پارٹی کا ہوگا سی سی کا اجلاس پانچ جنوری کو لاہور میں ہوگا وہاں اپنا بیس کیم بنائیں گے حکومت کے خاتمے کی کہانی لاہور سے شروع ہوگی کٹ پتلی کا جانا دیوار پر لکھا جا چکا آصف زرداری کی بھی جلسے میں سرپرائز انٹری بینظیر بھٹو کی برسی پر جلسہ وزیر اطلاعات فباد چودری کی قرید انقید کہا دکھ کی بات ہے کہ بینظیر کی برسی پر چھوٹے چھوٹے سیاستدان اپنے قد سے بھی چھوٹی باتیں کر رہی ہیں پیپلز پارٹی جیسی بڑی سیاستی پارٹی کو زرداریوں نے ٹکے ٹوکنی کر دیا بھٹو جیسا خداور سیاستدان کی سیاست آج سیاستی بولوں کے حوالے ہے یہ نقصان ہوتا ہے جب سیاستی جماعتوں کا سٹرکچر نہ ہو وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا زرداری اور بلاول کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے تیرہ سال سے سندھ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کرپشن، لوٹمار، جالی بینک اکاؤنٹس ان کی پہچان بن گئے ہیں ملک کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دے دی گئی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کامسل کا اہم اجلاس تینوں مسلح واج کے سربراہان، اسکری قیادت، وفاقی وزراء اور آلہ حکام کی شرکت وزیر اعظم نے کہا ملک کا تحفظ شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے پاکستان کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نموردازمہ ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی تیاری اور منظوری ایک تاریخی اخدام ہے پالیسی پر موثر عمل درامت کے لیے تمام ادارے مربوط حکمت عملی اپنائیں قومی سلامتی پالیسی ایک جامع قومی سیکیورٹی فریم برک کے تحت ملک کے کمزور طبقے کا تحفظ، سیکیورٹی اور وقار یقینی بنائے گی پالیسی کا مہور معاشی سیکیورٹی ہوگا پالیسی آج وفاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا چار جنوری کو سماعت ہوگی، فریقین کو نوٹسز جاری الیکشن کمیشن سماعت کے دوران سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ فریقین کے سامنے رکھے گا وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ تحریک انصاف کے نئے عہدداران کا اجلاس تحریک انصاف کی تنظیم سازی پر مشاورت پہلے مرحلے میں مرکزی تنظیم کے تمام عہددار نامزد کرنے پر اتفاق عمران خان نے مرکزی اور صوبائی تنظیموں کے لیے بھی نام طلب کر لیے ایک ہفتے میں نام مانگ لیے ہلکی بارش کے بعد کراچی میں مسائل منٹکو کی طرح باہر نکل آئے کہیں پانی جمع تو کہیں وجلی گائے شہری موسم انجوائ کرنے کی بجائے عذاب میں پھس گئے یونیورسٹی روڈ پر نالا اوور فلو کر گیا نیشنل سٹیڈیم کے اطراف ڈیٹھ فوٹ پانی جمع ہو گیا گلشن اقبال تیرہ ڈی دو بھی ڈوب گیا گلستان جوہر میں بھی برسادی پانی جمع ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر شہر میں پانچ سو سے زائد فیڈرز متاثر فریر مارکیٹ کے قریب کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں مہاگ ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا زلہ جنوبی کے مختلف علاقوں کا دورہ بلدیاتی عملے کو نکاسی آپ کی ہدایت ترجمان کے الیکٹری کے مطابع غیر قانونی کنیکشنز والے علاقوں میں حفاظتی نکتہ نظر کے تحت بجلی بند کی گئی اسکری پار کراچی کو فوج سے واپس لے کر کی ایم سی کی تحویل میں دینے کا حکم جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیئے آپ وہ کام کریں جو آئینی ہے وہاں آپ نے اٹھاسی دکانیں بنا لیں شادی ہالز چل رہی ہیں اگر آپ سے حساب مانگ لیں تو پھر کیا کریں گے آپ کے پارک میں جھولوں سے گر کر بچے مر چکے آپ نے ایسے جھولے کیوں لگائے شادی ہال بھی نوٹس کے بعد ختم کیا اس سے پہلے کمرشل کام کر رہے تھے عدالت کا پارک سے تمام تر کمرشل کاروبار کے خاتمے کا حکم تارک روڈ پارک رازی سے بھی تمام قبضیں ختم کرانے کا حکم دے دیا اشتیال میں آنا مرتزہ وحاب کو بہت مہنگا پڑ گیا سپریم کورٹ نے فوری عہدے سے اٹھانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ایڈمیسٹریٹر کراچی کو گیٹ آؤٹ کہہ دیا غیمارکس دیئے مرتزہ وحاب ایڈمیسٹریٹر کراچی کے اہل نہیں وزیراعلا فوری دوسرا ایڈمیسٹریٹر تائینات کریں مرتزہ وحاب ایڈمیسٹریٹر کی بجائے سیاستدان کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں غیر جانب دار طریقہ اختیار نہیں کر سکتے تو عہدے پر نہیں رہ سکتے کے ایم سی والوں نے سوچا سب بیچو اور رفائی پلوٹس بیچ کر خوب مال بنایا گیا مرتزہ وحاب نے عدالت سے معافی مانگ لی جس پر سپریم کورٹ نے ایڈمیسٹریٹر سے ہٹانے کا حکم واپس لے لیا گھٹر باغیچہ کی تمام راضی پر قبضے ختم کرنے کی ہدایت گلگت بلدستان زلزلے سے لرز اٹھا کچھ دیر کے وقفے میں زلزلے کے دو بار جھٹکے پہلے زلزلے کی شدت پانچ آشاریا تیم ریکارڈ کی گئی دوسری بار چار آشاریا پانچ لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل آئے ہنزہ میں رینڈ سلائڈنگ شہرہ کراکرم جگہ جگہ سے بند زلزلے کا مرکز گلگت بلدستان کے زلزلے سے 26 کلومیٹر جنوب میں تھا اومیکرون کا لاہور پر بھی وار بارہ مریضوں میں مجتبہ طور پر نئے ویڈینٹ کی تصدیق مریضوں کا تعلق جہر ٹاؤن اور ڈیفینس سے ہے مریضوں کے نمونے 23 دسمبر کو لیے گئے تھے سیالکورٹ میں جنوبی افریقہ سے آئے مسافر کرنٹینہ سینٹر سے فرار سولہ میں سے تیرہ مسافر نکل گئے تعلق لاہور، گجرات، منڈی باہددین اور شرگودہ سے ہیں ادھر کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو کرونا ویکسین کی مزید ڈیڑھ کروڑ خورا کے موصول ہو گئیں مینی بجٹ کا راستہ رکھنے کے لیے مسلمی قیون کی حکمت عملی تیار پالیمانی پارٹی کا اجلاس شاہد خاخان عباسی نے خبردار کیا مینی بجٹ پر پالیمان میں بحث نہ ہوئی تو سخت احتجاج ہوگا آئی ایم ایف کے مینی بجٹ سے پاکستانی عوام کا کوئی تعلق نہیں عوام نالائکی اور چوری کی متحمل نہیں ہو سکتی پوری کوشش ہوگی اس قانون سازی کو ناکام بنایا جائے عمران خان کو آئین اور قانون کا کچھ پتہ نہیں ہے قومی سنوی کا اجلاس ایک بار پھر کچھ دیر ہی چل سکا قورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتلی کر دیا گیا پنجاب کے بلدیاتی قانون کی منظوری پر اہم پیش رفت پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بلدیات میں مزید توسیق کا فیصلہ پی ٹی آئی مسلم لگ نون مسلم لگ کاف اور پیپلز پارٹی کے مزید عراقین کو شامل کرنے پر اتفاق اپوزیشن قائمہ کمیٹی میں اپنی ترامیم سامنے لائے گی کمیٹی میں توسیق کی تجویز اپوزیشن نے پیش کی جس کی حکومت نے حمایت کی سپیکر پرویز الہی نے متفقہ قانون سازی کے لیے اپوزیشن سے نام مانگ لیے کہا یہی چاہتے ہیں بلدیاتی داروں کے حوالے سے متفقہ فیصلہ ہو صوبائی وزیر محمود رشید نے کہا موجودہ حکومت کا بلدیاتی نظام ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوگا فادیاں چمک اٹھی ہر شہر نے سفید موٹیوں کی چادر اڑ لی پہاڑی علاقوں میں دوسرے روز بھی وقفے وقفے سے برفباری جاری گمراٹ، لباری ٹاپ، سواد، کاغان، ناران، مری آزاد کشمیر اور جی بی کی مختلف وادیوں کا محول ہی بدل گیا کئی کئی فٹ برف پڑ چکی سیاہوں کی موچیں لیپا میں برفباری کے باعث لینڈ سلائدنگ وادی کا زمینی راتہ کٹ گیا پنجاب کے میدانی علاقے دھون میں گم فضائی آپریشن بھی متاثر ملتانی ائرپورٹ پر شہ بینل اقوامی اور دو دومیسٹک پروازیں منسوخ موٹر وے ایم فائیب، ایم ٹو اور ایم ٹری کے مختلف مقامات پر گاڑیوں کا داخلہ بند موسلم ٹاؤن لاہور میں ڈیپٹی کمیشنرز بورڈ آف ریوینیو کی گاڑی پر فائرنگ دونوں محفوظ رہے نامعلوم موٹر شائکل سواروں نے نشانہ بنایا سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری لاہور میں ٹرافک مسائل کے خاتمے کے لیے ایک اور بڑا قدم وزیراللہ پنجاب نے گلاب دیوی اسپتال کے قریب عبدالستار ایدی انڈرپاس کا افتتا کر دیا ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ایک لاکھ بتیس ہزار سے زائد گاڑیوں اور موٹر شائکلوں کو عام درفت میں آسانی ہوگی عثمان بزار نے کہا ماضی میں ایسی منصوبوں میں ارازی کے حصول قیمت میں اربوں روپے کے گھپلے ہوتے ہیں بھارتی ناصم علمور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے ہندو طوا حامیوں کی طرف سے بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی مہم پر شدید احتجاج کیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی انتہا پسند حکومت میں مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپاگینڈا معمول بن چکا ہے سال دوہزار اکیس میں کئی مشہور شخصیات ہم سے بچھڑ گئیں کومیڈی کنگ عمر شریف مصنفہ حسینہ موین بلوکار ایس بی جون اداکارہ دردانہ برد سمید کئی شخصیات ہم سے دور چلی گئیں موسیقی موسیقی